بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج بنے گی بہت مزے کی علو مٹر گاجر کی سبزی تو آئیے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گی اتنی سپائسی اور گریوی والی تو علو اور مٹر ہے میرے پاس تقریباً یہ ادھا گلو کے قریب مٹر ہے اس کے دانے میں نے نکال لیا باقی علو اور گاجر اکٹھی میں نے کٹ لیا پاریک پاریک پیسز میں آپ کے پاس جدنی سبزیاں سے ساپ سے آپ لوگ مٹیریئر استعمال کریں میرے پاس ہے تقریباً 1.5 کجی کے قریب گاجرے ہیں اور 1.5 کجی میرے پاس آلو ہے پٹیٹو تقریباً 1.5 کجی مٹر ہے اس کے دانے باقی اس کے اندر جائے گیا لسن ادھرا کو سبز مرچہ اس کا پیسٹ ہے یہ میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے ایک ادھر ٹوماتر جائے گا آج میں آپ کو بہت مزے کی اور نئے سٹائل سے بنانا سکھاؤں گی دہیں ہیں میرے پاس تقریباً 3 سے 4 چمچ دہیں کے یوگرٹ تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ایک قدرت میں نے برطن لے لیا اس کے اندر پانی لے لیا تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سبزی کو ہم بوائل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سے ہم بوائل کریں گے مٹر تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو ہلکا سا بوائل کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک سالٹ تھوڑا سا ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کے قریب اب اس کو تھوڑا سا جوش آئے گا دو تین منٹ اس کو بوائل کر کے پھر میں آگے بتاتیوں کیا کرنا ہے اور چینل پر جتنے ویورز ابھی ابھی نہیں آئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کریں ویورز اب مٹر ہمارے پکنا شروع ہو چکے ہیں پانی کو جوش آگیا یہ دیکھیں بہت تیز گرم ہو گیا تو بس زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف ایک دو منٹ تک پکیں گے اس کے ساتھ ہم مٹر اور گجر بھی ڈال دیں گے تاکہ تینوں سبزیاں ہماری مزے کی بنجائے اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور گل بھی جائیں گی سوٹی سی سوٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں بس ان کو ہم نے اچھا صرف ہلکا سا ہم نے ان کو پکانا ہے اور بوائل کر کے ان کا کچھاپ آن دور کرنا ہے بہت مزے کی سبزی بنے گی آج جو نمک اس کے اندر ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے سبزی کے اندر بچے بڑے سب گھر والے بہت مزے سے یہ سبزی پسند کریں گے اور کھائیں گے آپ ایک بار ضرور بنایں انشاءاللہ سب کو پسند دیں گے اس طرقے سے یہ ویڈیٹیبل تو بس اس کو جوش آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ویورز آپ پانی کو جوش آ رہا ہے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم سبزی کو اس پوزیشن میں یہ دیکھئے اس کو نکال لیں گے چھان کر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں بس زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے پھول اس کو پکنا نہیں چاہیے بس دو سے تین منٹ تک اس کو پکانا ہے تاکہ یہ زیادہ بھی گل نہ جائے تو اب اس کو جوش آ گیا اچھے طریقے سے تو اس کو بائباد کرتی ہوں فلیم کو ویورز سبزی کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے بوائل کر کے چھان لیا اچھے طریقے سے تو اگلا سٹیپ ہمارا ایک برطن لے لیں گے ہم ہنڈی گڑای کچھ بھی ہے جس میں آپ سالن بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز آپ سبزی کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے میرے پاس ایک عدد بڑا پیاز ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی گریوی بھی بنے گی بہت مزے گی تو اس کے اندر ہم گی ڈال دیں گے پیاز میں اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے پیاز کو ہم فرائی کریں گے تھوڑا سا تقریبا یہ ایک سے ڈیڑھ ڈوئی ہے چمچ اس کو اچھی طرح ہم سنہرہ تھوڑا سا کریں گے دو تین سیکنڈ کے لیے پھر میں آگے بتاتی ہوں اس کا کیا آپ نے کرنا ہے کیسے یہ سالن مزے کا بنے گا پیاز گولڈن ہو چکا ہے اس کو میں نے یہ دیکھئے سنہرہ کا لیا اور سوفٹ بھی ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا ٹوماٹر ایک ادر اس کو بھی آپ لوگ باریک باریک کار لیں یا موٹا جیسے آپ کو پساند ہے اور لسن اترکا پیس جائے گا اور سبہمیچ اس کے اندر ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے بس اب سپائسیز ڈال دیں گے اس کے اندر ریڈ چلی ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے وہ تھوڑا سا 1,5 ٹی سپون اوپر میں نے ڈالا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک بوائل کرتے وقت میں نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا تو یہ دو ڈال دی ہے میں نے تاکہ سبزی اس کے اندر بہت مزے کا اور سپائسی قسم تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب یہ سابت دھنیا ہے وہ زیرس کے اندر مکس ہے اب ان کو مکس کریں گے دہی میں نے آپ کو پتایا تھا دو سے تین چمچ یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس سے سبزی کا تیسٹ بہت مزے کا آئے گا اب اس کو ہم مکس کریں گے مسالے کو اچھے تریقے سے اس کی بنائی کریں گے کیونکہ ہماری ویجیٹیبل جو ہے سبزیاں وہ بوائل کیوئی میں نے ہاف بوائل کیا اور ہاف اس مسالے کے اندر ہم بنائیں گے اور اس سے بہت مزے کا اس کا پاسی قسم کا ٹیسٹ آئے گا ویورز اب ہلکا سا ہم پانی کا چھینٹا لگا دیں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ جلینا اور بہت مزے کی یہ دیکھیں لکا یہ آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اس کی بلکل ویڈیو کو نہ کیا کہیں بہت مزے کی آپ کی بھی ریسپی بنے گی سالن تو اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر ویڈیٹیبل ڈال دینا کیونکہ یہ زیادہ اس کی بنائی ہم نے نہیں کہنی ویڈیبل ہے تو اس کے سارے پروٹین ختم ہو جاتے ہیں زیادہ بوننے سے تو آپ اس کے اندر سبز اس کو کرنے تیار ویڈیو ہم چیک کرتے ہیں ہمارا الو میڈر سالن بہت مزے کا کیسا بنائی بسمدار رحمان ڈائیم دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا پانی بھی خوشک ہو گیا اور دہیں کا پانی بھی خوشک ہو گیا جو ڈالا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبز ہماری پہلے بھی آدھی وائل تھی تو بہت اچھا کھشبو آرہی تھوڑی سی کلونجی اس کے اندر میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آگا تو اس کو گارنش کر دنیا اوپر ڈال گیا آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک بیوز آج میں نے آپ کو آلومٹر گاجر کی بہت مزے کی اور سپائسی قسم کی نئے طریقے سے سبزی بنانا سکھا یہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکم ویلکم بیک تو می یو ٹیوپ چینلل تو آج سبزی آج بنائیں گے ہم آلومٹر گاجر کی بہت مزے کی سبزی ایسی سبزی آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی تو میرے طریقے سے آج آپ بنانا سکھیں آپ کو میں یہ سبزی بہت آسان اور مزے کی بنانا سکھاؤں گی آلومٹر گاجر اور اس کے اندر جو چیز جائے گی لسن ادر کا پیسٹ اور سبز میچ کا پیسٹ ہے یہ میں نے پیس لیا ہے تو اس کے اندر ایک ادر پرماتر جائے گا باقی آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اس کا دہی جائے گا اس کے اندر تین سے چار چمچ کے قریب آگے میں آپ کو بتاتی اس کا سٹیپ ایک چمچ اس کے اندر نمک جائے گا تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کائے مٹروں کا تو اب اس کے اندر مٹر ڈال دی ہیں میں نے بوائل اس کو جو شاہر ہے پانی کو اس کے اندر گاجر اور آلو ہم ڈالیں گے تاکہ ساری سردی اچھے طریقے سے بوائل بطن لیں ہنڈی جو بھی آپ کے پاس ڈالیں گے تو اس کے اندر پیاس ڈالیں گے اس کے اندر گئی جائے گا سوفٹ بھی ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا ٹرماتر ایک 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 کو باری باری کار لیں یا موٹا جیسے آپ کو پساند ہے اور لسن نظر کا جائے گا اس کے اندر اب اس کو اچھے طریقے سے تو بھی 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 سنہری کلر کا کر لیا تو اس کے اندر ہم نمک میرچ اور ٹوماتر ڈالیں گے سپائس لسن نظر کا پیس ڈال دی گیا اور ٹوماتر ڈال دیا میں نے تو اس کی ہلکی سی بنائی کریں گے سپائس میں سمپل مسائل سب سے پہلے ریڈ چلی ڈال گے تقریبا دو ٹیبل سپون ڈیڑھ کے قریب آپ مرضی سے ڈال سکتے تو اس کے بات جائے گا اس کے اندر سالٹ نمک نمک میں بوائل کرتے وقت ڈال لیکن اس کے اندر دو چمچ میں چھوٹے ڈال پانی چھنٹا لگائیں دو اچھے طریقے سے گریوی مکس کرنی بہت مزے کی گریوی بنے گی پانی چھنٹا لگائے ہلکا سا اس کے اندر سبس ڈال لیں گے